اور اس اتحاد کے کرنے کے لیے اتنی سارے ہم کو عمل دیئے گئے ایک نماز سب سے بڑا اتحاد کا مرکز تھا ہمارا کہ نماز کے پانچ وقت کی نماز تاکہ جتنے مسلمان جو ایک مہلے میں ہوتے ہیں مہلے میں ایک مسجد ہے اس مسجد میں ہر پانچ بار جمع ہو اس سے بڑا اتحاد کا درس اور کام ملے گا آپ کو کہ ایک بار نہیں مہینے میں نہیں ہفتے میں نہیں آپ کو روز جمع ہونا ہے مسلمانوں کو ایک مسجد کے اندر یہ اتحاد تھا پھر اس سے بڑھ کر اتحاد دیا کہ یہ سب تم اپنے اپنے مہلے میں جمع ہوتے ہیں تو تم کو ایک پورے دس بارہ مہلے ملا کر ایک مسجد میں جمع ہونا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جمع مسجد تاکہ سبتہ کے اندر اور بڑا تمہارا کانفرنس ہو اور تم پھر اس کے بعد اور زیادہ جمع ہو تم میں اتحاد آئے پھر مہینوں کو چھوڑ کر اسلام نے ایک اور دیا کہ ہم نے تم کو عید دی ہے دو عیدیں ہم نے تم کو دی ہے تاکہ اب تم یہاں پر جو مہلے مہلے کے اندر جمع مسجد میں جمع ہو رہے تھے تو اب تم پورے کے پورے شہر بلکہ گاؤں سارے مل کر ایک عیدگاہ میں جمع ہو تاکہ تم میں اتحاد آ جائے اتحاد ہو یہ اتحاد کہ ہم کو جھوڑا گیا اس کے لئے پھر اس سے بڑھ کر اور دیا گیا کہ یہ سال میں دو بار ہو رہا ہے تو سال میں ایک بار اور ہونا چاہے جو اس سے بڑا جلسہ ہو اور وہاں جمع ہونا ہے تو پھر ہم کو حج دیا گیا اب اس کے اندر صرف ملک کی بات نہیں ہے تمہارے اسٹیٹ کی بات نہیں ہے تمہارے شہر کی بات نہیں ہے پوری دنیا کی بات ہے کہ پورے دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے سارے مسلمان اور اتحاد کا درس ہم کو اسلام نے دیا کہ تاکہ تم سارے کے سارے ماں پر جمع ہو جاؤ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا بلکہ جو وہی سے بڑھ گئے جہاں سے اس کی شروعات تھی وہ تھی پانچ وقت کی نماز اور وہی سے بڑھ گئے وہی سے ہماری مسجدیں الگ الگ ہو گئیں کہ یہ مسجد اس فرقے کی ہے اس جماعت کی ہے اس مسلک کی ہے اس کے اندر دوسرا نہیں آئے گا اس پر ایک دوسرے کو فتوے دینے شروع کر دیئے تو اتحاد کو ہم نے وہی سے توڑ دیا تو اب وہاں جا کر ہم سوچیں وہ کیا مثال بنے گی کہ پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں حج پر تو کیا وہ مثال تو جمع ہو رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ کچھ نہیں ہو رہا تو ہم نے وہی سے توڑ دیا جا ہوں اس کی بنیاد کی ہم نے وہی سے مسجد میں نماز آج بھی ہو رہی ہے پانچ وقت لوگ آ رہے ہیں لیکن اپنے مسلک اپنے مسلک کی مسجد کے اندر اپنی جماعت کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو روکا جاتا ہے بلکہ پوسٹر باجی وہاں لگا دیا جاتا ہے ان کو نہیں آنے دیا جائے گا یہ ہمارے خلاف ہیں اور اس سے ان کی بنیاد بھی اتنے چھوٹے چھوٹے مسلے جس کی مسلے کی بنیاد پر تو روکا جاتا ہے اور جبکہ وہی جو شیر میں تھا جن کا قرآن بھی ایک اللہ بھی ایک نبی بھی ایک تو نبی کو اگر وہ دیکھیں اور نبی کو دیکھیں تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافق کو روکا مسجد میں آنے سے کیا ان کو نہیں معلوم تھا قرآن میں سورہ بکر آئی کے اندر اللہ نے منافقوں کے تعلق سے ایک مسلمان جو دوسرا مسلک کا ہے جس میں ایک صرف ہوری اقتلاف ہے نماز سے کچھ ڈیفرنسز کا آپ اس کو نہیں آنے دے رہے اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تو منافق کو نہیں روکا وہ پہلی سب میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ نماز پڑھا یہ تو صدی سی بات ہے یا تو ہم صرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت پر ہیں یہ تو سنت پر عمل ہی نہیں ہو رہا ان کی زندگی پر جبکہ منافق جیسی منافق جس کے تعلق سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ خود فرمائے کہ یہ منافق جہنم کے سب سے گھیرے گھڑے میں ہوں گے نیچے ہوں گے سب سے نیچے ہوں گے یا نہ کئی کافر کہا نہ یہ کہا کہ یہ دشمن تھا یا نہ فیرون کا کہا کہ یہ اللہ کا دشمن تھا سب سے نیچے منافق ہوگا کیوں آستین کا ساپ ہوتا ہے لیکن اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وزید میں آنے سے نہیں رکا اور یہ بڑے حقصوص کی بات ہے اس پہ گور کرنے کی ضرورت ہے